ناظرین ایک ایسی رات جو انام ملنے کی رات ہے جسے لیلت الجائزہ کہا جاتا ہے روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کریم فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے فرشتوں اس مزدور کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ جس نے مزدوری پوری کی ہو فرشتے کہتے ہیں کہ میرے مولاوں اس کی مزدوری پوری ملنی چاہیے تو ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے آج کی رات ان سب کی بخشش فرما دی جی ہاں سب کی بخشش اور مزدوری ملنے کی رات کونسی رات ہے یہ لیلت الجائزہ یہ انام کی رات یہ اید الفطر کی رات ہے جس کو ہم نارمالی چاند رات کہتے ہیں ناظرین یہ مغفرت کی رات ہے مگر بدقسمتی سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ لوگ جو سارا رمضان نماز پڑھتے ہیں روحانیت حاصل کرتے ہیں تلاوت بھی کرتے ہیں مگر وہ رات عموماً خرافات میں گزارتے ہیں ایسے مقامات پر جاتے ہیں کہ جہاں بے پردگی ہوتی ہے اور جناب گناہوں کا انداز ہوتا ہے یہ رات تو دعائیں کرنے کی اللہ کی بارگاہ میں گرگنانے کی ہے کہ میرے مولا ہم وہ مہینہ ایسا نہیں گزار سکے جیسا گزارنا چاہیے تھا ہماری خطاؤں کو معاف کر کے آج کی رات ہماری بخشش فرما دے روایتوں میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ دو راتیں ایسی ہیں کہ جو ان راتوں میں عبادت کرے ان راتوں میں قیام کرے جب لوگوں کے دل مر جائیں گے اس دن اس بندے کا دل نہیں مرے گا وہ دو راتیں کونسی ہیں فرمایے لیلت الجائزہ یعنی عید الفطر کی رات اور بقرعیت سے پہلے جو رات آتی یعنی دونوں عید سے پہلے کی جو راتیں ہیں یہ عبادت کی راتیں ہیں تو ناظرین اس بار یہ رات آپ نے زائع نہیں کرنی ہے شاپنگ کرنے کے لیے پہلے ہی شاپنگ کرنے نہیں چاہیے ضروری ہے کہ چاند رات میں شاپنگ کرنے جائیں اور وہاں کی غفلتوں میں شامل ہو جائیں بعض اوقات بڑا بے پردگی والا اور گناہوں والا ماحول ہوتا ہے اور ہاں عید کے تین دن یا عید کے جو بھی دن ہیں یہ بھی گناہوں میں نہیں خوشی ضرور منائیں مگر یہ کہاں لکھا ہے کہ خوشی میں رب کو ناراض کر لیں خوشی تو رب نے دی ہے نا آج ایک فارمولہ یاد کر لیں ہم نے خوشی ایسے منانی ہے کہ میں بھی راضی میری فیملی بھی راضی اور خوشی دینے والا مولا بھی راضی ایک سوال کروں آپ سے ذرا سوچیں وہ کیسی خوشی ہے وہ کیسی سیلیبریشن ہے کہ میں تو خوش ہو رہا ہوں میری فیملی یا دوست بھی خوش ہو رہے ہیں مگر جس نے خوشی دی ہے جس نے نعمت دی ہے وہ رب ہی مجھ سے ناراض ہو جائے ایسی خوشی نہیں منانی اس بار عید میں ضرور خوشیاں منائیں اچھے کپڑے پہنیں ہاں مسلمانوں سے ملاقات کریں کیسے ہماری خوشیوں میں اضافہ فرماتا ہے